نمشکار میرے چینل سیما سٹاپ میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو ثابت مصروف کی دال بنانا بتا رہی ہوں یہ دال دیکھنے میں جتنی لذیذ لگ رہی ہے اتنی ہی جائے کی دال بھی ہے اس کو آپ روٹی نان یا پرانٹھے کے ساتھ سر کر سکتے ہیں لین رائز کے ساتھ کو اس کا جائے کا بہت بڑی آتا ہے لیجے چلیے شروع کرتے ہیں انگریڈینٹس کی لسٹ میں آپ کو دیئے دے رہی ہوں یہ دیکھئے یہ ثابت مصور کی دال آدھا کپ ہے اس کو میں نے دھو کے ساف پانی میں بھگو دیا ہے بھیگنے کے بعد یہ پھول کے ایک کپ ہو جاتی ہے دو گھنٹے میں بھیگ جاتی ہے دال اب دیکھئے لہسو ندرک کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے آپ چاہے تو اسے قددوکس بھی کر سکتے ہیں چاہے تو اس کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جو بگنرز ہیں ابھی جلدی کھانا بنانا سیکھ رہے ہیں یا سپول گوئنگ یا کالج گوئنگ ہے یا آفیس گوئنگ ہے ان کے لیے بہت آسان میتھڈ ہے ایک سرونگ سپون فل تیل ڈالیے کوکر میں لو فلیم رکھئے اور ہینگ اور جیرے کا تڑکہ دیجئے لو تو میڈیم فلیم رکھئے ہائی فلیم مت رکھئے گا اس سے تڑکہ جل جاتا ہے یا مسالہ بھونتا نہیں ہے جل جاتا ہے اس میں ایک دو پنچ ہینگ ڈالیے اب جو لہسو ندرک کوٹ کے رکھا ہوا ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اس کو بہت ہلکا سا بھوننا ہے ہاں تو میں کہہ رہی تھی جو بگنرز ہیں جو ابھی کھانا بنانا شروع کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں جو لڑکے لڑکیاں یا نیو لیویڈڈ ان کے لیے بہت ہی ایزی میتھڈ اور بہت ہی سپیشل دیش ہے اب آپ اس میں پیاج اور ہری مرچ ڈالیے ہری مرچ اوپشنل ہے اگر آپ نہیں کھانا چاہتے ہیں تو مڈ ڈالیے یا اگر آپ لال مرچ بلکل نہیں کھاتے ہیں تو ہری مرچ ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا چٹ پٹا پسند کرتے ہیں تو تھوڑی سی لال مرچ بھی ڈالیے اور ایک ہری مرچ بھی ڈال دیجئے گلابی ہونے تک پیاج کو بھوننا ہے اب آپ یہ سوکھے مسالے ڈالیں گے اس میں ایک چائے کا چمچ ہلدی ہے ایک چائے کا چمچ لال مرچ ہے اور ڈیڑھ چائے کا چمچ سوکھا دھنیا ہے اس میں بہت تیج مسالے نہیں پڑتے ہیں لال مرچ آپ جرور اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم جادہ کر سکتے ہیں اب اس میں ٹیماتر پیوری ڈال دیجئے ٹیماتر پیوری سے جو کلر اور ٹیکچر آتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت آتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے بجائے ٹیماتر کاٹ کے ڈالنے کے اب اس میں گرم مسالہ اور نمک ڈالیے آدھا چمچ گرم مسالہ ڈالائے میں نے اسے بھی آپ نے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم جادہ کر سکتے ہیں گرم مسالے کو اور نمک کو اب دیکھئے مسالہ تیار ہے ٹیل چھوڑ دیا ہے مسالے نے اب آپ اس میں بھیگی ہوئی ایک کپ ڈال جو آپ نے رکھی ہوئی ہے اٹھاک دیجئے اب بھیگی ہوئی ایک کپ ڈال میں میں نے ساڑھے تین کپ پانی ڈالا ہے یہ بلکل برابر بیٹھتا ہے نہ ڈال بہت گاڑی بنتی ہے نہ بہت پتلی بنتی ہے باقی ڈال کو پتلا گاڑا کرنا آپ اپنے پیس پر احساس کریں ایک کھلانے کے بعد لو فلیم کر دیجئے سات منٹ پکائیے اس کے پاس گیس آف کر دیجئے پھر اپنے آپ جب ککر ٹھنڈا ہو جائے تب ککر کو کھولیے دیکھئے لزیز ڈال تیار ہے اس کی خوبصورتی اور رنگ اور ٹیکشر دیکھئے اس کو میں نے بول میں ٹرانسفر کر لیا ہے اس کو ہرے دھنیا سے گارنش کر دیا ہے اور شد دیسی گھی پگلا ہوا اوپر سے ڈال دیا ہے یہ اب سرو کرنے کے لئے تیار ہے اس کو انجوائے کریئے اپنی فیملی کے ساتھ